پی ٹی آئی ممنوع فننگ کیس کی سماعت آج ہوگی چیف الیکشن کمیشنر کے سربراہی میں تین لکنی پی ٹی آئی ممنوع فننگ کیس کی سماعت کرے گا اسی بارے میں مزید جانیں گے احمد نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد نواز آج الیکشن کمیشن کے سماعت سے متعلق آگاہ کیجئے گا جی بالکل پی ٹی آئی ممنوع فننگ کیس کی سماعت تھوڑی ہی دیر بعد اس الیکشن کمیشن کی سربراہی میں تین دوسری بینک کے الیکشن کمیشن میں کرے گا اور پی ٹی آئی کی جو وکیل ہے انور منصور وہ اپنے دلائل جاری رکھیں گے تو دو سے تین سماتوں میں پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور مستلسل اپنے دلائل دیے ہوئے ہیں اور انہوں نے مختلف داکومنٹ بھی دیے اور مختلف بین الاسوامی کمپنی جو فارا ہے اس کا بھی حوالہ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ انویجوال جو ہیں انٹرنیشن ڈیول پہ یا امریکہ میں انویجوال فنڈنگ نہیں کر سکتے ایک کمپنی بنی ہوئی جو شہر نام ہے فارا وہ فارا کو وہ فنڈنگ کرتے ہیں اور فارا سے پھر سیاسی جماعت اور وہاں پر جو اجانت ہوتے ہیں وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں اور اس حوالے سے مزید جو پی ٹی آئی کے وکیل ہے انور منصور نے جو سکروٹنی کمیٹی ہے جو سیکشن سکس کا حوالہ دیا ہے سکروٹنی کمیٹی نے اس پر بھی اترازات اٹھایا ہے اور انہوں نے اسی کا حوالہ دیا کہ پی ٹی او اور جو الیکشن ایکس سیکشن سکس ہے اس کو سکروٹنی کمیٹی نے نک کر دیا ہے اور اپنی جو سیکشن فائننگ رپورٹ ہے اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ پی ٹی آئی کو مملوہ فارن فرننگ ہوئی ہے اور اس حوالے سے ابھی جو پی ٹی آئی کے وکیل ایمار منصور ہیں ان سے دلائل جاری ہے اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی درخواست دار اچبر ایس بابر ہے اس کا جو وکیل ہے احمد حسن وہ بھی اپنے اس کے جواب میں دلائل دیں گے اور جس کے بعد الیکشن کمیشن کسی حدثی نتیجے پر پہنچ کر اس کیس کا فیصلہ متوقع ہے بہت شکریہ احمد نماز تفصیلی اپڈیٹ کرنے کی مزید اپڈیٹ بھی اس حوالے سے آپ سے لیٹے رہیں گے